جی بسم اللہ الرحمن الر spray السلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد بین آپ کے سامنے ہوں ویورز شکریہ آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ویورز پچھلے کچھ دنوں سے کافی سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ جی نیو میٹر سیٹی گجر خان میں جو ریڈ اتنا مائنس پہ گیا اس پہ ہم لوگوں کی طرف سے کوئی انپورٹ نہیں آیا تو اس پہ ہم اپنا انپوٹ یا اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا کریں کہ جب ہم آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی اس سے آپ کا نقصان ہوگا یہ کام نہ کریں یہ سٹیپ نہ لیں تو اس وقت کوئی بھی بندہ ہماری اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا اب آپ کا نقصان جب ایک حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اب آپ پھر دوبارہ پریشانی کا شکار ہوئے اور اب آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ ملے کہ جس سے ہمیں safe exit مل سکے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نقصان کس وجہ سے ہوا اور اب اس کی بھرپائی کیسے ہوگی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت شورٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں just summarized قسم کی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ خود decide کر سکیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی اور باقی جو اس سارے سینریو کا اس سارے حالات کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے تو جی سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کو پروپر کنسلٹنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ جی آپ نے جب بھی کوئی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے کوئی وائز ڈسین کرنا ہوتا ہے پلوٹ لینا اور گھر لینا زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی جمع پونجی ڈال رہے ہوتے ہیں میرے بہت سارے کلائنٹس جن کے ساتھ میری فون پہ بات ہوتی ہے یا ووٹسپ پہ بات ہوتی ہے تو وہ اکثر مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرز لیا ہم نے سود پہ پیسے لیے اور انسٹالمنٹس پہ کی اب ہم ڈیولپمنٹ چارجز کی ویسے پریشان ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی بیوکوفی یہ ہوتی ہے سب سے بڑی ہماکت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے پیسے کے بجائے آپ لون لے کے کرز لے کے انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ ڈالتے ہیں یہ سب سے بڑی بیوکوفی اور ہماکت ہوتی ہے دوسری چیز میں بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب پرچیزنگ کا ٹائم تھا تو اس وقت لوگوں نے دھڑا دھڑ دس دس بیس بیس فائلیں لے کے رکھنا شروع کر دیں کسی نے پانچ فائلیں لے بھی ہیں کسی نے آٹھ فائلیں لے بھی ہیں اور اب بیٹھ کے رو رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس سے ریٹ اوپر چلا جاتا ہے جب آپ انسٹالمنٹس پے کرنے کی باری آتی ہے اس وقت آپ انسٹالمنٹس نہیں پے کر پا رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دھڑا دھڑ فائلز کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں فائلز کو دھڑا دھڑ بیچنے سے آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے ریٹ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے دسمبر میں جب ڈیولپمنٹ چارجز اناؤنس ہوئے تھے تو اس وقت یہی فائل 20% مائنس پہ تھی اس سے زیادہ 20% مائنس میں نہیں تھا اس سے پہلے ریٹ سٹیبل ہو رہا تھا اس سٹیبل ریٹ میں اور اس کو منٹین کرنے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرو سٹی نے بہت بڑا کردار ادا کیا میٹرو سٹی نے اپنی طرف سے انپٹ ڈالا بائی بیک پولیسی اور مختلف چیزیں کی اس کے بعد گو کے یہ ڈیولپمنٹ چارجز میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو اکٹھے نہیں لگانے چاہئے تھے کہ آپ نے یوٹیلٹی پوزیشن اور ڈیولپمنٹ تینوں اکٹھے لگا دیئے تو یہی اگر آپ تینوں الگ الگ کلکولیٹ کر کے لیتے تو وہ آپ کے لئے فائدہ ماند ہوتا اب آپ نے آکے تین ماہ کے بعد پہلے آپ نے 10% ڈسکاؤنٹ دیا پھر 15% ڈسکاؤنٹ دیا پھر 25% ڈسکاؤنٹ دیا پھر آپ نے 30% ڈسکاؤنٹ دیا اور اب آپ 32% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں صرف اور صرف منی جنریشن کے لیے یہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس نے پیمنٹ ٹائم پہ کی اور اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملا اب آپ اے ساؤنٹ میں اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں جن لوگوں نے انسٹالمنٹس نہیں دیں تو یہ تو غلط پالیسی تھی لیکن اس غلط پالیسی سے زیادہ غلط جو طریقہ کار تھا وہ پرچیزنگ کا تھا ایسے تمام ڈیلرز جن کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا میری ایک فیس بک پہ ویڈیو بھی پڑھی بھی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی والے کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ جی آلو پیاز بیچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس میٹرو سیٹی کی فائل بھی ہے تو مجھ سے فائل لے لو اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے سبزی والوں سے اور بہت سارے لوگوں سے فائلز پرچیز کی انہوں نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا کہ ڈیولپنٹ چارجز دینے پڑیں گے انہوں نے اپنے پاؤ گوست کے لیے آپ کی بہنز زبا کی آپ کے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیا اب جب آپ لوگ آ کے فسے ہیں تو اب آپ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا میری طرح کے مختلف اور پروپر جو ریالٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ جب آپ سے کوئسنٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے فائل کس سے پرچیز کی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بندہ بھاگ گیا ہے تو اگر وہ بندہ بھاگ گیا ہے تو آپ بی ایس ایم کو یا میٹرو سٹی کو گالی کیوں دیتے ہیں یا ان لوگوں کو گالی کیوں دیتے ہیں جو میٹرو سٹی کا پرمنٹلی ریگولرلی کام کر رہے ہیں میٹرو سٹی میں آپ کی پروڈکٹ کو پوزیٹیو لے کے جا رہے ہیں آپ کو جاہیے کہ آپ اس وقت شانتی سے بیٹھ جائیں اس وقت سکون سے بیٹھیں اگر آپ اس وقت سکون سے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا یہ ریڈ اور زیادہ مائنس میں چلا جائے گا پرچیزنگ کرتے وقت آپ نے بے کوفی کی دھڑا دھڑا فائلیں پرچیز کی دوسری چیز کہ جس ڈیلر نے آپ کو فائل دی اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ صرف کاؤسٹ آف لینڈ ہے پیمنٹ پلان کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہا ہوں پیمنٹ پلان کے اوپر کلیر لی لکھا ہوا تھا کاؤسٹ آف لینڈ بی ایس ایم نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا کاؤسٹ آف لینڈ انہوں نے کلیر لی لکھاتا اچھا مختلف ہوسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے دوزار سترہ اٹھارہ انیس میں لانچنگ دی تھی اور اس لانچنگ پہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ چارجز لیے وہ ایک لاکھ نبے ہزار کے قریب لیے وہ سوسائٹیز آپ سے ڈیفنیٹلی مطلب اپنے کلائنٹ سے ڈیفنیٹلی یوٹیلیٹی چارجز بھی لیں گے پزیشن چارجز بھی لیں گے اور اس کے علاوہ سروس چارجز بھی لیں گے اور بہت سارے چارجز لیں گے یہ تو ساری سوسائٹیز نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اب آپ کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کے لیے مشورہ ہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بندے کو ڈھونڈ کے گولی ماریں جس نے آپ کو دھڑا دھڑ پرچیزنگ کروائی اور آپ کو نہیں بتایا کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی کوئی چیز ہوتی ہے پھر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فرس ٹائم ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آئے تھے ان لوگوں کی غلطی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو کسی نے پراپرلی گائیڈ نہیں کیا تھا پھر تیسری چیز کیا ہو گئی اوپر سے سونے پر سوا گا کہ ڈیولپمنٹ چارجز یوٹیلیٹی چارجز پزیشن چارجز سارے ملاحے کٹھے اپلائے کر دیئے گے وہ اماؤنٹ اتنی بڑی بن گئے کہ سب لوگوں نے میٹرو کو گلیاں دینا شروع کر دی اس وقت بھی ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں میٹرو سٹی کے حق میں تو اس کا فائدہ میٹرو سٹی کو نہیں ہوگا اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کو ہوگا آپ اس میں فائدے میں رہیں گے کیونکہ آپ کی پروڈکٹ پوزٹیو رہے گی آپ اپنی چیز کو گالی دے رہے ہیں آپ اپنی پروڈکٹ کو پلے کارڈ اٹھا کے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ کے لئے بھی نقصان دے ہوگا یہ آپ کو فیوچر میں فائل بیچنے کے لئے جب آپ جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب تو کوئی فائل لینے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اس وقت اگر ہم نے اس کو پوزٹیو رکھا ہوتا اس وقت ہم نے اس کے خلاف ایجیٹیشن نہ کی ہوتی اس وقت اس کو مارکٹ میں گندہ نہ کیا ہوتا تو یہ فائل آج آپ کو بیچنا بہت آسان ہوتا اب چونکہ مارکٹ میں کوئی فائل نہیں لے رہا ریٹ ڈاؤن ہو گیا ریٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مائنس ہوتے 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 سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ پہ مائنس پہ آگیا یہاں پہ جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں ملک کے تھوڑا بہت ان کا بھی بیچ میں رول ہوتا ہے 10 to 20 پرسنٹ انفلیشن کا ریٹ ہے انفلیشن کی وجہ سے جو بیچ میں ڈیفرنس آتا ہے وہ آگیا ڈالر کی پرائس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے تو وہ تو ساری ساری چیزیں سیکنڈری ہیں but the primary thing is that کہ آپ کو اگر پتہ ہوتا کہ development charges بھی دینے ہیں تو آپ اس وقت اس جو مہم چلائی گئی اس مہم کا حصہ نہ بنتے وہ لوگ جو play card اٹھا کے آپ کے ساتھ پیر رہے تھے نا کہ ہم ان کو تم دیں گے ہم ان کے خلاف case کر دیں گے آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ اب اس کا rate improve کر کے دکھاؤ اگر تم لوگ اتنے بڑے doctor یا science دان تھے اتنے بڑے realtors تھے اتنے بڑے تم real estate کے consultant تھے تو اب اس کو improve کر کے دکھاؤ اب صرف اور صرف ایک حال ہے خاموشی سے بیٹھ جائیں فائل کو تعلیٰ لگا کے رکھنے سال دو سال میں automatically market تھوڑی تھوڑی بہتر ہوتی جائے گی ہم لوگ اپنا input ڈالتے رہیں گے ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے کہ metro کے جو positive image ہے اس کو develop کرتے رہیں اور بی ایس ایم سے ساتھ ساتھ request کرتے رہیں گے کہ اگلے blocks کی جو development کا کام وہ تیز کریں اس کو جلدی deliver کریں تاکہ لوگوں کی جو product ہے وہ positive ہے ویڈیو اگر پساند آئے تو اس کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا مشورہ صرف اور صرف ایک کہ file hold رکھیں اب اگر آپ بیچنے کے لئے نکلیں گے تو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے وکوفی کریں گے آپ کو بار بار calls آ رہی ہوں گی کہ file cancel ہو جائے گی cancel ہو جائے گی ہونے دیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں اسدرسلان صاحب نے خود commitment کی بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی client چل گیا ہے گا کہ جی میں ایک installment سے اپنا payment plan دوبارہ continue کرنا چاہتا ہوں ہم اس کو facilitate کریں گے تو جب company آپ کو خود یہ بات کہہ رہی ہے یہ on record پڑی بھی ہے میری youtube channel پہ ایک ویڈیو پڑی بھی ہے اس سے related اسدرسلان صاحب کی جو انہوں نے بریفنگ ہمیں دی تھی سوشل میڈیا والوں کو تو اب حل صرف یہی کہ hold کریں انتظار کریں اور بہتر حالات پہ جب market بہتر ہو جائے تو تب آپ اس file کو بیچنے کے لیے لکھئے گا ابھی اگر happy hazardly بیچیں گے آپ کا نقصان ہوگا میری ساری ویڈیوز میں میرا stance صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ان files کو اب hold پہ لگا دیں آپ نے اپنا جو نقصان کرنا تھا وہ نقصان آپ نے خود سے کر لیا آپ نے کسی سے مشورے کے بغیر agitation کا حصہ بنے خود اپنی product کو گالی دی خود اپنی product کو برا بھلا کا اب بیچنے کے لیے نکلے تو پتہ چلا کہ نہیں ہم نے تو اپنے پاؤں پہ خود کو لاری مار لیے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی حالات بہتر ہوں گے بہت اچھے معاملات ہو جائیں گے اللہ کرے گا کہ بی ایس ایم کی جو product ہیں وہ positive ہونا شروع ہو جائیں گی بی ایس ایم کو بھی پتہ ہے کہ اس نے اپنی product کو اگر market میں survive کرنا ہے تو اپنی product کو کیسے positive پہ لے کے آنا ہے وہ اپنی policies کے اوپر بھی غور کریں گے لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنا role بھی play کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ